اسرائیل حماس کے بیٹ چل رہی جنگ اب ایک نرلائک موڑ پر پہنچ چکی ہے دراصل رفا کے بھی تر اسرائیلی سینہ ایک کے بعد ایک بڑے حملے کر رہی ہے حال ہی میں جبالیا کیمپ میں اسرائیلی سینہ نے ایک ائر سٹرائک کی تھی جس میں کئی ناغرک مارے گئے تھے حال ہی میں اسرائیلی پی ایم بینجمن نتنیاہ نے کھید پرکٹ کرتے ہوئے اس حملے کو تقنیکی روپ سے گلت بتایا تھا ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים קرتה לצערנו אמש תקלה טראגית لیکن رفا کی جنگ کی وجہ سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ حماس نے جن اسرائیلیوں کو بندھک بنایا تھا ان کی جان خطرے میں ہے کیونکہ حال ہی میں رفا میں ایک حملے کے دوران اسرائیلی سینہ نے کچھ اسرائیلی بندھکوں کے شووں کو برامت کیا تھا اور ابھی بھی سو سے زیادہ لوگ حماس کی قید میں ہیں اور اس کو لے کر حماس کے نیتا اسامہ حمدان کا ایک بڑا بیان آیا ہے اسامہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل جتنا لمبا اس یدھ کو کھینچے گا اتنی ہی زیادہ اسرائیلی بندھکوں کے مرنے کی سمبھاو نہ بڑھ رہی ہے اسامہ نے اسرائیل سے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ گازہ کے بھیتر اگر ایسی ہی اس کی آکرامکتہ چلتی رہی تو اسے ایک بھی بندھک واپس نہیں مل پائے گا ولن يستعید الاحتلال الصهیونی اسراه لدى المقاومة الا وفق شروطها والتي قدمت للوسطاء في مصر وقطر عبر صفقة حقيقية وجادة وكلما تأخر نتن یاهو وداعموه عن الالتزام بهذا الاستحقاق كلما فقد المزید من اسراہ حیاتهم على ید جیشهم بالقصف الصحیونی و بالصواریخ الامریکی و ان استمرار التحربی والمماطلہ واستمرار القصف والعدوان یعنی ان اسراہم قد لا يعودون الا جثثا وربما لا يعودون ابدا آپ کو بتا دے کہ 7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسراہیل کے اوپر سمدر آسمان اور زمین سے حملہ کیا تھا اس دوران دکشنی اسراہیل سے حماس کے لڑاکے تقریباً 200 سے زیادہ اسراہیلیوں کو بندھگ بنا کر لے گئے تھے حالانکہ بعد میں سمجھوتے کے تحت حماس نے قریب 105 بندھگوں کو رہاب ہی کیا تھا لیکن ابھی تک حماس کے قبضے میں 100 سے زیادہ اسراہیلی ہیں اور اسی کو لے کر مائی 2024 کی شروعات میں حماس کی پولٹیکل بیورو کے ڈپٹی چیف خلیل الہایا نے کہا تھا کہ گازہ پر اسراہیل کی بمباری میں قریب 70 فیزدی اسراہیلی بندھگ مارے گئے ہیں حماس کا کہنا ہے کہ وہ اسراہیل کے سب ہی بندھگوں کو رہا کرنے کے لیے راضی ہے لیکن اس کے بدلے وہ اسراہیل سے بندھگوں کی رہائی پر ایک ٹھوس ڈیل چاہتا ہے اور اسی کڑی میں قطر اور مصر دوارہ پیش کیے گئے یودھویرام کے پرستاو کو حماس نے مان لیا تھا حماس کا کہنا ہے کہ اسراہیلی سینہ پوری طرح سے گازہ سے باہر نکل جائے تب ہی وہ بندھگوں کو رہا کرے گا وہیں دوسری طرف اسراہیلی سینہ لگاتار رفا میں حملے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے اور حال ہی میں آئی ڈی اف نے رفا کے جبالیا کیمپ پر یہ کہتے ہوئے ایک ہوائی حملہ کیا تھا کہ وہاں پر حماس کے ہتھیار بند لڑا کے تیار ہیں لیکن حماس نے اسراہیل کے اس آروپ سے انکار کر دیا ہے حماس کا کہنا ہے کہ اسراہیل کی اس ائر سٹرائک میں تقریباً پچاس لوگ مارے گئے ہیں موسیقی